اسلام علیکم دوستو کولوس عثمان کو پسند کرنے والوں کو اس ویڈیو میں خوش آمدید دوستو کولوس عثمان کے سیزن ٹو کی کامیابی کے بعد آخر کار سیزن ٹری کا سسپینس سے برپور اور دماغے گار ٹریلر منظریاں پر آہی گیا اس ٹریلر میں سب سے بڑی خبر یہ نظر آئی کہ جس کردار کا سیزن ٹو میں سب سے زیادہ انتظار کیا گیا وہ کردار سیزن ٹری میں آہی گیا جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سمجھا سائیکین کا سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا کردار ترگت ایلپ آخر کار سیزن ٹری میں شامل ہو ہی گیا اس ٹریلر میں ایک گرسوار کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ترگت ایلپ ترگت ایلپ پکار رہا ہوتا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ ترگت ایلپ سیزن ٹری کا عیصہ بن چکے ہیں لیکن اس ٹریلر میں کافی زیادہ سینس دکھائے گئے ہیں اس لئے ممکن ہے کہ ترگت ایلپ کو اگرے ٹریلر میں دکھایا جائے گوشی بحال کے کردار کو بھی سیزن میں دکھایا گیا ہے جبکہ ایک نئے خاتون جو کہ دیکھنے میں بازن تینی شزادی ملوم ہوتی ہیں اس خاتون کو بھی دکھایا گیا ہے اس کے بعد عثمان بے کو بران ایلپ اور گوکتوک ایلپ کے ساتھ بھی دکھایا جاتا ہے جہاں وہ دشمن کو برپور ایکشن میں مارتے دکھائے گئے ہیں اور جرکتائی کو بچانے کے لئے آتے ہیں یہ نئے لباس میں ملبوس سپاہی کس قوم کے ہیں جرکتائی کو انہوں نے کیوں پکڑا اور کیوں اس کو دریاء میں مرنے کے لئے پھینک دیا نکولا کے ساتھ نظر آنے والا یہ نیا ویلن یا کوئی نیا بازن تینی کمانڈر ہے یا کسی نئے قلعے کا گوانڈر ترگت بے کی عوال لگانے والا یہ گرسوار کون تھا کیا یہ ترگت ایلپ کا بیٹا الیاس ہے کیونکہ طریق میں ہمیں ترگت ایلپ کا بیٹا بھی ملتا ہے جس کا نام الیاس تھا نئے نظر آنے والی خاتون کون ہے اور اس کا سیزن 3 میں کیا کردار ہوگا اور عثمان بے نے اس سیزن میں مشہور زمانہ گیم اسیسینس کریڈ جیسا لباس کیوں پینا ہے اسیسینس اور عثمان بے کے بیچ میں کیا تعلق تھا اس نشان کا کیا مطلب ہے یہ سب اور اس جیسی اہم معلومات میں اپنی آگلے آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس لئے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو دبا دیں تاکہ کولوسوس مان سیزن 3 کی تمام نئی اپ ڈیٹس آپ کو ٹائم پر مل سکیں اب میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا قیار رکھے گا اللہ حافظ